سن سر سر میں انہیں قبضہ مل گیا سن سر سر سے پہلے ایس یروشنم جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا سر سر کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے اسے واپس لیا ہے اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا انیس سر سر میں اپنی فتح کا جشن منایا پیریس میں اور وہاں تقریر کی تھی بنگوریون نے بنگوریون ہوا دی فرس پرائم منسٹر اف ازرائیل اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ شروع پاکستان سے حالانکہ پاکستان ایڈرمک باور تو نہیں تھا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہماری نسخاب کی کتابوں سے نکال دیا گیا ایک شخص تھا علامہ محمد اصد اور اسٹریہ کا جو شہر ہے ویانہ اس کے اندر وہ تھے دادا نے کہا کہ میں تم کو ربائی بناوں گا جیسے ہمارے ام اللہ ہوتے ہیں بہت بڑے ربائی جو ہے انہوں نے بنانے کی کچھ کی لیکن ان کو کوئی دل نہیں لگا کچھ جو تالبوت پڑھتے رہے باقی چیزیں پھر اس کے بعد صحافت میں نکل گئے جرمنی چلے گئے جرمنی میں جا کے انہوں نے ٹالسٹائی کی بیوی جو تھی وہ اس کا انٹرویو کر دیا کیونکہ اس کے ساتھ بڑا انہوں نے ظلم بلم کیا تھا کیمرسٹس نے تو بڑا پاپلر ہوئے تو اس پہ بہت پاپلر جنرلسٹ ہوئے تو ان کو انہوں نے بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ فلسطین اور فلسطین میں اس وقت ابھی بالفور ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا انیس سو بیس میں ہوا ہے وہاں جاکہ اس نے دیکھا کہ یہ عربوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے وہاں عربی پڑھنی چروع کی اور اس پہ قرآن ان کے ہاتھ میں آگا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کہیں بھی دے سکتا انیس سو چھبیس میں یہ وہاں سے اٹھے جرمنی آئے اور اسلام قبول کر لیا اور ساری جد و جہد کے خلاف وہاں چلنے دیں انیس سو چھبیس پس لے کے انیس سو تیس تک یہ عرب کے علاقے میں رہے تو پھر انہوں نے جب کہتے ہیں میں نے کتاب الفتن پڑھی ہے تو جب اس علاقے کا ذکر اس کتاب کے اندر پڑھا در پاکستان آگئے اور علامہ اقبال سے میں اور علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ تم کہاں اپنے اعتوانائیاں دائے کر رہے ہو وہ تو چین وہ تو مصری ہیں وہ تو عراقی ہیں یہاں کچھ اور ہونے والا ہے تو علامہ اصد جہاں رہ گئے جب یہاں رہے ہیں وہاں پر تو انہوں دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی سیکنڈ ورلڈ وار کا دوران انگریزوں نے ان کو جرمن جاسوس سمجھ کے گرفتار کر لیا اس میں کمال واقعہ آپ سب لوگوں کے لیے کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ ایک باہر کا آیا وہ آدمی اس دھرتی کو کتنا مقدس اور محترم سمجھتا ہے گرفتار کر لیا سارے جرمن تھے دوسرے تو چار پانچ مسلمان جو محافظ تھے گارڈ تھے انہوں نے کہا علامہ صاحب اصد صاحب آپ مسلمان ہوئے انہیں آپ نماز پڑھتے ہو ہم آپ کو بھگا لیتے ہیں ہم آپ بھاگیں اپنے ملک واپس دے لے جائیں اگرچہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ ان کے والدین کو اور ان کے بھائی کو جیو سمجھ کے پروسیکوشن میں ہٹلر نے ان کو فانسی چڑھا لیا اس حد تک شدت قسم کی صورتحال ماں موجود تھی گھر کے اندر تو تم اس علاقے کو چھوڑ دا ہم تو نکال دیتے ہیں علامہ صاحب کا جواب کمال ہے اپنی بائیگرافی میں لکھتے ہیں اس نے کہا تو مجھے اس سرزمین سے دور کرنا چاہتے ہو کوئی جس سرزمین پر آخری حق ہمارکہ حق کو باطل ہونے والا میں تو انتظار کر رہا ہوں اس ملک کا جو یہاں وجود میں آنے والا ہے مجھے رہنے تو قید میں چھے سال وہ شخص قید میں رہا ہے قید کی بعد رہائی جب ہوئی ہے تو اس نے سب سے پہلے انیس سو چھالیس میں اپنا رسالہ عرفات نکالا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ باد میں لگا تھا عرفات کی کوپیاں نکال کے دیکھیں جو کہ جلاد ہی گئی تھی اس کا بڑا کمال واقعہ ہے عرفات کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا مستقل what پاکستان means اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میں ڈکشنری توفے میں دینے کو تو یاروں اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور آخر میں ملکتے تھے لا الہ الا اللہ جب پاکستان بنا ہے چودہ اگست کے تین دن بعد قائد آدم محمد علی جناح کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا تھا اور قائد آدم محمد علی جناح کو تفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ ملک بنائے وہ اللہ کسی اور کبھی دے سکتا تھا یہ اللہ تھی قائد آدم کی خوش کس نے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفیق عطا فرمائی قائد آدم محمد علی جناح نے علامہ عصد کو پاکستان میں پہلا ایک محکمہ بنا کے دیا اس سے پہلے سب محکمہ انگریزوں کے تھے ایریگیشن انگریزوں کا اس کے بعد ایڈی کلچر انگریزوں کا ایڈیوکشن انگریزوں کا ہیلتھ انگریزوں کا ہوم انگریزوں کا تمام انگریزوں کے محکمہ تھے واحد محکمہ جو قائد آدم نے اپنی زندگی میں ایک ہی محکمہ بنایا اس کا نام تھا دپارٹمنٹ آف اسلام اگری کنسٹرکچن اور اس کا سربراتہ علامہ محمد اصد چار ذمہ داریاں دی گئیں اس شخص کو نمبر ایک پاکستان کا قانون اسلامی دھانچے کے اندر دھارنا ہے آئین پاکستان کا اسلامی کانسٹریوچن ڈرافٹ کرنا ہے نمبر دو پاکستان کا اسلامی اکنومک سسٹم آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے نمبر تین پاکستان کے اندر اسلامی نصاب تعلیم جا ہے اس کو مضبط مجیل کرنا ہے اور نمبر چار یہ ہے کہ پاکستان کے جو جو اشر اور زکاة کے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کرنا چار قوانین بناتے ہوئے علامہ محمد کہتا ہے کہ میں نے کام شروع کیا اسی سیکرٹیریٹ کے باہر جہاں وورڈ آف ریونیو کا دفتر ہے وہاں ان کا دفتر تھا انہوں نے چیزیں مرتب کی ہیں اور اپنے دو سفارشاہت لے کے چلے گئے لیاقت علی خان تھا کے پاس وزیراعظم تھے اس وقت لیاقت علی خان کے پاس جب وہ سفارشاہت لے کے گئے اب یہ میرے جیسا بیروکریٹ اس ملک کے اندر تباہی کی نانٹی فیصد ذمہ داری جو میں بیروکریٹ سے دیتا ہوں ہمارا سیاستدان جو ہے نا وہ تو بے فکوف کا بچہ اس کو فائل پڑھنی نہیں آتی ہماری جرنیل تو پانچ سال لگتے نہیں جا کہیں سرکار کا پتہ کر لے گئے اور جب اس کو سرکار کا پتہ جلت ہے اس وقت تک ان کے ہاتھ میں کھیل چکا ہوں دو سفارشاہت دیں انہوں نے کہا دیکھو اس ملک میں اگر آپ نے واقعی خالصتن اسلامی تعلیم حساب سے اسلامی مملکت کو بنانا ہے تو آپ سارے جتنے بھی مدرسے ہیں دو سال کے لیے بن کر کیونکہ ایک لمحہ بھی اگر یہ لوگ ان سکولوں میں گئے تو وہ آپ کو ڈاؤن سلائٹ کے لئے کے جائے گا جب تک ہمیں وہ کمل طور پر ایک اسلام کا نصاب تعلیم نہیں بناتے یہ بچے گلی رڈا کھلیں کرکٹ کھلیں ہمیں کوئی پروانی ضائع نہیں ہو اور دوسرا دوسری سفارش کہ جن لوگوں کو انگریز نے یہاں پر جائدادیں عطا کی ہیں خاص مقاصد کو دینے کے لیے وہ آئندہ جب بھی اس ملک کے لئے کوئی مطلع ہوگا سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوگے ان سے ساری جائدادیں واقع سے اس کے بعد میرے جیسے بیروکریٹ پھر ذہین لوگ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی شیطانی عقل اطا کی شیطان کو تو باہر بات ہے عطا دے سب کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ عربی جانتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ہم سردفراللہ اس کے بارے میں علامہ صاحب نے اپنے کتاب میں لگایا کہ اس قادیانی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس چخص کو پاکستان کے ساتھ قدر دشمنی کیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی یہ میرے خلاف ہو جا رہا تھا سردفراللہ میرے نے ایک نوٹ پیش کیا کہ یہ بندہ بڑا زبردست ہے اس کو عربی بھی آتی ہے یہ انگریز بھی لے ہے اور سعودی خاندان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں اور یہ مزر میں بھی رہا ہے تو اس کو ہم اتحادِ بین المسلمین کا دائی بنا کر ہم فورن آف اس میں رہے ہیں اور علامہ اسد اسد اپنی کے دیریکٹر جنرل میڈلی سٹ افیر ان فرن سرمس علامہ کہتا ہے میں نے رات روتے ہوئے گزاری ہے اسدن کہ میں ساتھ ہو کیا کہا ہے اس نے وہ ایمز ان اگجیکٹیف کجھ لکھے تو کمال کی بات ہے اس میں وہ چرے گئے وہاں گئے ہیں اور اپنا پورا دورہ برکتر کیا ہے جس دن وہ شخص یہاں سے روانہ ہو کے پہلی فلائٹ لے کے میں سے پہنچا ہے اس کے اگلے دن ڈپارٹرم اسلامی ویٹرز دکھر کے اندر اچانک شوٹ سکر نیونی سے سارا ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی ایک جگہ بھی اس کا اس لیے کہ وہ واحد لنک تھا جو اثابت کرتا تھا کہ قائد آدم سیکلر نہیں تھا یہ واحد لنک تھا جو بتاتا تھا کہ یہ ملک خالصتاً اللہ رسول کے نام پر براتا اور اللہ کا قانون نافت ہونا تھا کہ پاک ہمیں شریعت اس لیے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں ہے ملک خالصتاً اور کی رسول نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاورتی کرے امین بنا جائے تو غبن کرے اب آپ اپنی قوم کے جائزہ لے لیں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے اللہ ماشاءاللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے اللہ ماشاءاللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا ہے بلینز کے قبل ہوتے ہیں اب آپ جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کا محملہ ختم ہوا ہے کبھی انگریز کی دور میں چند سو کا محملہ ہو جاتا تھا تو کھلبل ہی مجھایا کرتی تھی نفتوں کے اندر آج کیا ہے بلینز بلینز اف ڈالرز گئے ہیں ادھر سے امداد آئی ادھر سے واپس گئے ہیں اور انہیں کی بینکوں میں جمع ہو گئے ہیں اللہ اللہ اور خرص اللہ ہم اس وقت میں دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صدا نفاق ہے وعدہ خلافی کی اب اس کی صدا کیا دی ہے فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے عقوبت کے طور پر صدا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا روک پیدا کر دیا ہماری قوم منافق قوم ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا منافق ملک پاکستان ہے اور جو دستور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں میں منافقت کا پلندہ کہتا ہوں اس لیے کہ اس میں اسلام ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا لیکن ساتھ ایسے چور دروازے ہیں کہ جن سے وہ دفعات جو ہیں اسلامی وہ مؤثر رہی ہیں اسی کا نام منافق ہے